اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظائف لیبریری کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ فضائل صورت واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین یہ صورت صورت واقعہ بڑی بابرکت ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ارشادات کچھ اس طرح ہیں حریص نمبر ایک محقی نے شہب ابی ایمان میں ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو صورت واقعہ پڑے گا تو اسے کبھی فاقعہ نہ ہوگا ناظرین عدیث نمبر دو عزت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو آدمی ہر رات صورت واقعہ پڑے گا تو اسے کبھی بھی فاقعہ نہ ہوگا ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیتے ناظرین فضائل سورت واقعہ میں عریص نمبر تین حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرزل بوعت میں مبتلاتے حضرت عثمان ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ عطا کر دوں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عثمان نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا حضرت ابن مسعود نے کہا تم میری بچیوں کے مطلق فکر و فاقعہ سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر رات اس صورت واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو آدمی ہر رات اس صورت واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی فاقعہ میں مبتلا نہ ہوگا ابن کسیر ناظرین حدیث نمبر چار حضرت ابن مردودیا نے حضرت ان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو صورت واقعہ پڑھاؤ کیونکہ یہ صورت نگری اور مالدار کی صورت ہے روح المعانی حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت واقعہ بے نیاز کر دینے والی صورت ہے اس لئے تم اسے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو در منشور ناظرین اگر کوئی شخص اسے روزانہ اکتالیس مرتبہ ایک سال تک پڑھے تو اس کی روزی فراغ ہو جائے گی کیونکہ اسے پڑھنے والا گنی ہو جاتا ہے اور رسول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی ناظرین اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر اپنے کسی مرہوم رشتہ دار کی قبر کے سرانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس کے بعد اس مرہوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو وہ عذابِ قبر سے نجات پائے گا مگر اس عمل کو چالیس روز تک مسلسل کرنا چاہیے ناظرین اگر کوئی شخص کوئی فصل کی پیداوار میں لقصان ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ صورت کو تین مرتبہ پڑھے اور بیچ مونے سے پہلے بیجوں پر دم کر کے اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصلِ جملہ افعاد سے محفوظ رہے گی ناظرین جو حضرات گربت افلاس اور فاقہ کا شکار رہتے ہیں اور کسی طرح بھی معاشی تنگی دور نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ شرعہ کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑے اور اس کے بعد صورت واقعہ کو تین بار پڑے اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کو دور فرما دے گا اور جو شخص کاروبار کے مقام پر صورت واقعہ کو رزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے کاروبار میں اضافے کا باعث بنے گا سکرات کا عالم انسان پر بڑا سخت ہوتا ہے اس لئے جو شخص فضیلت کی راتوں میں صورت واقعہ کی تلاوت کرے گا اور عمر پر اسی معمول کو جاری رکھے تو جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اللہ اس کے جان کریم اندر بھی فرما دے گا اور جان نکالتے وقت اسے بلکل تکلیف نہ ہوگی اور قبر کی منازل میں بھی آسانی ہوگی اگر کسی عورت کے ہم بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر سات مرتبہ پڑھ کر تعم کر کے پلائے تو انشاءاللہ ولادت کے وقت دردرزہ میں تکفیف ہو جائے گی اور بچہ آسانی سے پیدا ہوگا ناظرین اس صورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی مال ہو جائیں بھا کے پاس روزی رزقی پی لو تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کیونکہ یہ صورت رزق والی صورت ہے اور صورت واقعہ انتہائی امپورٹنٹ اور فضیلت والی صورت ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی مزید اسلامک وظائف اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لیبریری کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ موسیقی